پچھلے دس سالوں کی اپلے بلی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پریچھا مافیا کا جنم ہوا عددیکش مہدیب جس سمیہ چناؤں میں تھے اور اتر پدیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کر کے جاتا تھا اور پریچھا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پدیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریچھاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پدیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریچھا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو ریزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریچھا پریچھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے قراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روجگاہ نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پیشلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشا پریچھا مافیا کا جنب ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوش کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیہ کے لیے بیتے کلک کی کو زمدہ ٹھہرانے کہ وہاں نے کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھاؤں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدر میں نئے رانیتک جاگرن کے انیک پردندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنمان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگ نے ذمہ داری کے ساتھ بات رکھتے ہیں موسیقی